اسلام علیکم ایوری بیڈی ویلکم بیک ٹو آور چینل تو گائز آج یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس ایٹھ کی سائس میں امپارٹن ڈائیگرام ٹھیک ہے نا جو امپارٹن ڈائیگرام آپ کو اگزام میں آتی ہیں یا جو اگزام اورینٹڈ ڈائیگرام سے یہاں پہ ہم ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے کچھ آپ کے لیے میں امپارٹن ایمیجز لے گیا ہوں تاکہ آپ کو اولا پتہ چلے کہ اگزام میں کس طرح کی ڈائیگرام پوچھ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا اچھا کوشش بیت ہوتا ہے آپ کے لیے امپارٹن ڈائیگرام سے تو یاد رکھنا ہے ایک آپ کو وہاں پہ آئی کی ڈائیگرام آ سکتی ہے آئی کی آ سکتی ہے یا آپ کو کس کا آ سکتی ہے ریفلیکشن آف لائٹ ریفلیکشن آف لائٹ آپ کو وہاں پہ ریپریزنٹ کرنا پڑے گا تھروے پلین سرفیس یا سومو سرفیس سے آپ کوش ہو کسی ویڈیو کو ہماری بیسک جو ڈائیگرام چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھو گے ایک آئی کی ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے اگر آپ آئی دیکھو گے تو ایک سفیری کلر بلکل گول سے ہے اور اس کے آگے کنویکس میرر فٹ ہے یہ کیا ہے بھائی آگے دیکھو گے کنویکس میرر یہاں پہ فٹ ہے اور اس کے ڈیفرنٹ نام ہے تو پیچھے یہاں پہ ہوتا ہے ریٹینہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور میں فکر لے کر رہا ہوں جس سے آپ کو اور زیادہ آسانی سے آپ انسٹینڈ کر پاؤ گے اس کو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ اس طرح سے جا رہا ہے یہ اس طرح سے جا رہا ہے اگر آپ اس کا ڈائیگرام کا فوٹو لینا چاہتے ہیں تو definitely you can take the photo but آپ کو اس کا پی ڈیف مل جائے گا آپ اس کے لیے وزیڈ کرنے گا ہمارے ٹیلیگرام چینل کو وہاں پہ ہم آپ کو پی ڈیا بھی پروائیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھو کہ اس کے ڈیفرنٹ پارٹ جس طرح آپ کو یہاں پہ دیکھے گا کونیا ملے گا یہاں پہ آپ کو پپل ملے گا لینس ملے گا کونیا ایرس سیلری مسل یہاں پہ ملیں گے آپ کو اور یہاں پہ آپ کو پیچھے کیا ملے گا یہاں پہ کہتے ہیں ریٹینہ کہتے ہیں اور یہاں سے میسج ہے کہ آپ کو اپٹیکل نرو کے ذریعے آپ کے مائن میں جاتی ہے ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا اور ڈائیگرام میں نے اچھی لائی ہے تو آپ اگر آپ اس کے سلکٹ کروئے تو یہ اس سے زیادہ بیٹھ رہے گی ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو لینس نظر آئے گا یہ کورنیا ہے اور یہ ہے پپل یہاں پہ جو چھوٹا سا بلیک ہوتا ہے یہ پپل ہوتا ہے یہ اوورال آپ کی آئی کی ڈائیگرام ہے انڈ بک میں بھی آپ کو آئی کی ڈائیگرام ہوگی تو دیفنیٹلی یہ والا پورشن ہوتا ہے وہ ریٹینہ ہوتا ہے جہاں پہ راڈ ان کون ہوتے ہیں راڈ سیل ان کون سیل ہوتے ہیں جو سنزیٹیو پارڈ ہوتا ہے مطلب جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے لائٹ کو اور یہی پہ ہوتے ہیں بلینس پارڈ بھی یہی پہ ہوتے ہیں تو یہ تھی ہماری آئی کی ڈائیگرام آئی ہوپ آپ کو اچھی طرح سے پسند آئی ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں چلو آگے چلتے ہیں نیکس ڈائیگرام کے اوپر یہ ہمارے پاس دوسری ڈائیگرام ہے یہ ڈائیگرام کس کی ہے بھائی یہ ہے ہماری ریفلیکشن کی ڈائیگرام یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ڈائیگرام لائی ہے یہ this one and i have another ڈائیگرام تو let me show it یہ والی ڈائیگرام ٹھیک ہے دیکھو اس میں میں ریفلیکشن آف لائٹ پوری اچھی طرح سے میں نے دکھائی ہے یہاں پہ ایک لائٹ آ رہا ہے اوپر سے اس لائٹ نام ہے انسیڈن لائٹ اوکے ایک میرے رہا یہاں پہ رکھا ہوا پہلے اس میرے کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھو گے آپ پی کے او ایک میرے رہا یہاں پہ ٹھیک ہے ایک میرے ہم نے پی کے اور رکھا ہوا ہے and یہ پلین میرے رہا یہاں پہ اور ایک پالچر سرفیس بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو ایک پلین میرے میں نے پی کے اور رکھا ہوا یہاں سے اوپر سے نیچے تک and یہاں پہ آپ کو نظر آیا ہوگا میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں that will be better now it's fine یہاں پہ آپ کو کہ میرے رہا ہے بھائی ایک پلین میرے مرے رہا ایک لائٹ آ رہی ہے اوپر سے یہ سکتے ہیں انسیڈن لائٹ مطلب ایک سور سے لائٹ آ رہی ہے اور پلین میرے کو یہاں پہ سٹرائی کر رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ریفلیکٹ بیک ہو رہی یہاں سے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا میرے کے پرپنڈی کلور آپ دیکھو گئے ایک آپ کو نارمل ملے گا میرے کے پرپنڈی کلور ہمیشہ کیا ہوتا ہے نارمل ہوتا ٹھیک ہے انسیڈن لائٹ جب نارمل کے یہاں میٹ کرتی ہے پلین میرے کو اور یہ ریفلیکٹ بیک ہوتی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں انگل آف انسیڈنس اور اس کو ہم کہتے ہیں انگل آف ریفلیکشن آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا بس یہ بنا کے جانا آپ کو پتا ہونا چاہیے کونسی چیز کام پہ ہوتی ہے اور کونسی چیز کام پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے نا پوائنٹ ہو جو کہتے ہیں پوائنٹ آف انسیڈنس یاد رکھنا یہاں پہ سب ہی پوائنٹ آ کر میٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے آگے چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیا ملے گا سٹرکچر آف اووم ٹھیک ہے نا جو اووم ہوتا اس کا سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جو فیٹلائزیشن ہوتی ہے فیٹلائزیشن کے ٹائم ایسا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھو گے تو یہ آ رہا ہے اوپر سے سپم آ رہا ہے یہاں پہ اندر اگ ہے یہ فی میل کے اگ ہے یہاں پہ آپ آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈائیگرام اگر وہاں پہ آگئی تو آپ کو اس کو بھی ڈراغ کرنا آنا چاہیے اور یہ کوئسن آ سکتے ہیں سپم کا بتاؤ سپم اگر ہم دیکھیں تو سپم میں تین حصے ہوتے ہیں ایک ہیڈ ہوتا ہے ایک میڈل پارٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سپم اگر بات کریں تو یہ ہوتا ہے میل گائی میٹ اور اس کے تین پارٹ ہیں definitely you can see here اچھی طرح سے اس کا فوٹو لینا چاہتے ہو تو آپ فوٹو بھی لے سکتے ہیں اس کا ٹھیک ہے تین پارٹ اوپر ہیڈ بیچ میں میڈل پیس اور لازٹ پر ٹیل یہاں پہ میں نے اور اچھی طرح سے اس کو بیان کیا ہے اس کے اندر یہاں پہ سب چھنک کو بیان کر دیا ہے اس کے اندر ہے یہ ہے میڈل پارٹ اور یہاں سے پارٹ یہ آپ ارام سے دیکھ سکتے ہیں تو یہکچ تا شکہ انپicing JUST خلال میں لانے کی کوشش کی ہے فلا deepen ٹیوبau ہے یہاں avres ڈیوب کہتے ہیں باقی بھی آپ اچھی طرح سے سب کو دیکھ سکتے ہیں مسکل اور وال یہ جو والی ہے یعنی یہاں پہ بھی آپ سب کچھ یوٹریس کی بات کریں تو یہاں پہ یوٹریس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سب کچھ یہاں پہ ہے نا آرہی وزیبل ہے تو یوٹریس یہاں پہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو میل ریپروڈکٹیو پارٹ اس کو بھی میں نے آسان والا سب سے جو ایزیسٹ مجھے ملا وہ میں نے لانے کی کوشش کیا یہاں پہ اگر آپ کو یہ وزیبل نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یورینری بلیڈر ہے سب سے اوپر یہاں سے آپ کو یورینری بلیڈر ملے گیا پھر سیمینل ویسیکلز اس کے بعد نکل گیا واسٹیفرنس ملے گا آپ کو سب کچھ ملے گا یہاں پہ یہاں پہ آپ کو سب کچھ ملنے کی چانسز لگے رہے تھے یہاں پہ اس میں سے آپ کو ٹوٹل تین میں یہاں پہ لکھنے کی کوشش کی ہے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں سے بھی آپ یہ ہوتا ہے میری ریپروڈکٹیو پارٹ آپ آرام سے بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری کچھ امپارٹنٹ فگر کس کے بارے ہیں بھائی یہ تھی ہمارے امپارٹنٹ فگر کلاس ایٹ کے بارے میں دیکھو ہم نے اس کے پلل میں آر ایڈی کلاس ایٹ کے جو امپارٹنٹ ام سی کیا وہ سیریز ہے جو آپ کو ام سی کیاوز پوچھے جاتے ہیں پیپرز میں اس کے اوپری ہم نے ویڈیو بنا رکھی ہیں وہ ویڈیو آپ کو ملیں گے ایڈیو سی ایٹی ای ایڈیوکیٹ آل اور ساتھ میں آپ کو لکھنا پڑے گا راشد آر اے اے ایس ایچ اے ڈی زیڈ یہاں پہ آپ کو پانچ سے دس منٹ کی پوری ویڈیوز ملیں گے اور یہاں پہ ہم نے پورا جو بھی امپارٹنٹ ام سی کیاوز آنگے ہر ایک کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے تو ضرور یہاں پہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اور ویڈیو میں تھبتہ کے لیے اللہ حافظ تینکیو